بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو می چینل کیسا آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں ایک اور بریک فاس کی ریسپی جو کہ ہے آرابک پراتھے کی بہت ہی ڈیلیشیس فلوفی بہت ہی فلیکی ہے یہ پراتھا بلکل اسٹریٹ اسٹائل میں اس ریسپی کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بنانا بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی لا جواب ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے مکس فلار لیا ہے جو کہ ہے ڈھائی کپ آپ ٹوٹسی اس کو ویڈ فلار میں بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اسے فوسیف میدے میں بھی بنا سکتے ہیں میں دونوں کا استعمال کری ہوں مکسر کے اس کو میں نے مکسر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دودھ تو یہاں پہ میں نے لیوپورم دودھ لیا ہے جو کہ ہے 200 ایمل دودھ میں شامل کریں گے ہم نمک تو نمک ڈالیں گے ایک چاہ کا چمچ بیکنگ پورٹر ڈالیں گے ایک چتائی چمچ یہ پی سی وی چینی ہے جو کہ ہے آدھا چاہ کا چمچ تو یہ تینوں چیزیں ڈال دیتے ہیں ہم دودھ میں آپ دودھ کے بجائے اس میں پانی کا سمال بھی کر سکتے ہیں لیکن دودھ ڈالنے سے کافی مزیدار پراتھے بنیں گے اور اب اس میں دالیں گے ہم تیل تو تقریباً تین کھانے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں تیل آپ گھی کا سمال بھی اس میں کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں بٹر کا سمال بھی کر سکتے ہیں میں نے تیل ڈال دیا ہے اس میں مکسر لیں گے تمام چیزوں کو اب اس تیار کے وی مکسر کو ہم فلار میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ایک سموذ سا دو بنائیں گے تو جتنی میں نے یہ میجرمنٹ لی ہے دودھ کی تو اس کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اسے ایک سموذ سا ڈو بن جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا سوفٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ مکس فلار ڈال دیجئے گا یا میدہ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہوں تو یہ میں نے مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے اچھی طریقے سے میں نے گھون لیا ہے تو یہ دیکھیں سموذ سی بول ہماری ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس کو تھوڑے سا آل کے ساتھ گریز کریں گے تو اس کو ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں تھوڑا سا یہ ریسٹ میں بھی آ جائے گا جب تک ہم نیکس سٹیپ کرتے ہیں اب یہاں ہمارا پین ہے پری ہیٹڈ اس میں ایک سے دو کھانے کے چمچ تیل ڈالیں گے ہم تیل کو سلائٹلی ہم گرم کریں گے تو یہاں پہ ہم پراتھے کی فیلنگ تیار کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے دو سو گرم چکن لی ہے جو کہ ہے بونلس اس سٹیپس میں میں نے اس کو کارٹ لی تھی بریس پیسز کا میں سمال کر رہی ہوں چکن کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے جب تک یہ تھوڑی سی کلر میں چین نہیں ہو جاتی سلائٹلی گولدن کلر میں نہیں آ جاتی اب یہ چکن ہماری پینک سے وائٹ ہو گئی یہ فلیم کو تھوڑا سا ہم لوگ کر دیں گے اور اس میں سپائسز ایٹ کریں گے تو کالی مشہ پاورڈر ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچ ، زیرا پاورڈر ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچ پپریٹکہ پاورڈر ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچ نمک ڈالیں گے حض بھر زورت چکن پاورڈر لیا ہے جو کہ ہے meto جو کہ اگر آپ کے پاس محضر شہیس زیادان نہ ہو تو آپ مسوزا سوس کا سمال کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے جب تک کہ چکن ہماری تھوڑی سی ٹینڈرنی ہو جاتی تو یہ چکن کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اور یہ چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے نیکس سٹیپ میں یہاں پہ ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے ہمارا پین جس میں ہم تیار کریں گے پراتھا اب یہ دو ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اس کو ریز دے دیا تھا ہم نے اور اس میں سے ہم ایکول سائز کے چار پیڑے نکالیں گے تو اتنے دو میں آپ کے دو پراتھے بن کے تیار ہوں گے پیڑا ہمارا ہے میڈیم سائز کا جس کا وزن ہے 110 گرام اس کو بغیر فلارڈرز کیے ہم نے رولر پین کی مدد سے کرنا ہے فلیٹن تو میں یہاں پہ پرشمنٹ پیپر کا سمال کری ہوں تاکہ یہ پراتھا ہمارا سے ہی چپک جائے اور جب ہم اس کو ڈالیں گے پین میں تو یہ ایکول شیپ میں رہے گا تو سیم سائز کے ہم چار پراتھے بیل لیں گے اور ایک کے اوپر ایک کو رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے تیار کر لی ہے چار پیڑوں کے پراتھے اور اب ہم ایک کے اوپر لگائیں گے کریم چیز تو میں یہاں پہ کریم چیز کا سمال کر رہی ہوں جو کہ سپریٹ جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس میں میونیز کا سمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ارابک اسٹریٹ فوڈ میں یہی سمال کیا جاتا ہے تو اس کی ہم جس ایک سیمپل سی پتلی سی لیئر لگائیں گے اور اس کو ایمیلی سپریٹ آؤٹ کر دیں گے تو ایک تھن سی لیئر لگا دی ہے کریم چیز سپریٹ کی اور اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے چکن کی پیسز کو تو تھوڑا سا توڑ تھوڑ کے سرہاں سے رکھ دیں گے جتنی آپ کی مرضی ہو جتنا آپ نے رکھنا ہو فیلنگ کو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں لگائیں گے موزریلا چیز موزریلا چیز کا سمال کر رہی ہوں اور ابھی میرے پا تھوڑی سی یہ سٹک تھی تو یہ موزریلا چیز کی ہی سٹک ہے تو یہ بھی کاٹ کے میں نے رکھ دی ہے تو پراتے کو میں نے فیلنگ کے ساتھ کر دیا ہے فیل اور یہاں پہ یہ ہمارا دوسرا والا ہے اس کے اوپر ہم اس کو اس سرہاں سے رکھ دیں گے تو بیسکلی دو لیئر میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اب سائیڈوں کے ایجز کو ہم نے کس سرہاں سے کرنا ہے اس سرہاں سے ہم تھوڑا سا ایمپریشن دے دیں گے ہاتھوں سے اور اس کو چپکا دینا ہے جیسے چاہیں آپ اس کو تھوڑا سا فول کر سکتے ہیں اس کو فول کی مدد سے سائیڈوں کے کناروں کو آپ بند کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس سرہاں سے کر لیا ہے اس کو ریڈی اب نیکس سٹیپ میں پری ہیٹیڈ ہے ہمارا پین اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تو تقریباً دو کھانے کے چمج میں ڈال رہی ہوں تیل اور اب ہم اس پراتھے کو پرچمنٹ پیپر کے ساتھ ہی رکھ دیں گے اس کے اوپر میڈیم لو فلیم ہے ہماری اچھا جی اس پرچمنٹ پیپر کو ہم نے جب تک ریمووو نہیں کرنا ہے جب تک یہ ہماری بیس جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ نہیں ہو جاتی ورنہ تو یہ شیپ میں خراب بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سٹریٹ فوڈ میں یہاں پر بنایا جاتا ہے اس ریسپی کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو دو منٹ کے بعد ہم پرچمنٹ پیپر کو کرنے لگے ہیں تو پرچمنٹ پیپر کو ریمووو کر دیا ہے اور فلیم کو میں نے سلو کر دیا ہے نارمل پراتھے سے تھوڑا سا کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ ہے تو پیشنس رکھتے ہوئے آپ نے اس پراتھے کو کوک کرنا ہے پراتھے کو آپ اس طرح سے اٹھا اٹھا کے تھوڑا سا چیک کرتے رہیے گا اس کو جلنے بلکل مد دیجئے گا بہت ہلکی آنچ پر اس کو کوک کرنا ہے آپ نے اور دو سے تین منٹ کے بعد اب ہم اس کو پلٹنے لگے ہیں تو یہ سلائٹلی تھوڑا سا گولڈن کلر میں آ چکا ہے تو اس کو ہم پلٹ کے پکائیں گے تو پراتھے کو پلٹ دیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں ابھی سلائٹلی گولڈن کلر میں ہے لیکن یہ کافی پک چکا ہے فلی دن نہیں ہوا ہے ابھی تو اس کو مزید ہم نے پیشنس رکھتے ہوئے کوک کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ دباتے رہیے گا تاکہ چاروں طرف سے کنارے اس کے پک سکیں اور بہت ہی پھولا پھولا یہ پراتھا بنتا ہے بڑے مزیدار سا تو اس طرح سے پریس کرتے جا رہے ہیں ہم پراتھے کو اور سیکھتے جا رہے ہیں ہلکی آج پہ اس کو آپ کوک کریں گے بہت مزیدار سا یہ پراتھا بنے گا آپ کا اس کو ہم نے پلٹ لیا ہے اور اس کو مزید ہم نے کوک کرنا ہے جب تک یہ سلائٹلی گولڈن کلر میں نہیں آ جاتا اور اس کے کنارے جو ہیں وہ بلکل پک نہیں جاتا ہے تو الٹ پلٹ کر کے پراتھے کو میں نے سیکھ لیا ہے اور اس کے پر تھوڑا سا ہم دال رہے ہیں ہر دھنیا بہت ہی مزیدار سی اس میں خوشبو آ رہی ہے اور اب میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اس کو کٹ کے بہت مزیدار یہ پراتھا بنتا ہے آپ نے اس رسپی کو ایز ایٹیز ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے اور آج کی رسپی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا سٹریٹ پوٹ اسٹیال میں آرابک پراتھا بن کے تیار ہے ٹرائے کیجئے بنائیے اور اس کو انجوائے کیجئے تو یہ دیکھیں ہمارے پراتھے کا اندر کا لک بہتی چیزی بہتی سوفٹ بہر سے یہ بہتی کرسپی اور یہ فلی کوکیا پراتھا ریسپی کو آپ نے ایز ایٹیز سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہترین پراتھا بن کے تیار ہوگا وہ بھی آرابک اسٹیال میں ایک نئے فلیور کے ساتھ تو ٹرائے کیجئے بنائیے اور اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے اور چینل پر میرے نائے ہیں فرسٹ ٹیم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو ایک مرتبہ ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے تو ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے ٹک کیئر اللہ حافظ